مرزا صاحب نے درجہ پر درجہ اپنانا دعفہ کیا ہے زیادہ علم تو نہیں ہے مجھے لیکن جیسے سنا ہے کہ پہلے خلیفہ کا کیا تھا دعفہ امام مہدی امام مہدی پھر عیسی مولوی کہتے ہیں کہ انہوں نے درجہ پر درجہ دعویٰ کیا ہے جس کا مطلب ہے اپنے نفس سے باتیں بنا رہے تھے پہلے چھوٹا دعویٰ کیا پھر اس سے بڑھا پھر اس سے بڑھا یہاں تک کہ پھر نبی اللہ نے آپ کو کہہ دیا اگرچہ امتی نبی کہا مگر کہا تو صحیح نبود کا بھی دعویٰ کر دی اور پھر اس پہ بس نہیں کیا کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ کرشن ہوں جس کا ہندو انتظار کر رہے تھے اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ بدھ بھی میں ہی ہوں زرتشت بھی میں ہوں دنیا کے جتنے آنے والے تھے جو اس زمانے میں آنے تھے وہ میں ہی ہوں تو مولوی اس پر خوب مزاک اڑاتے ہیں کہتے ہیں لو جی مردو صاحب سب کچھ ہو گئے اور اس سے ثابت ہوا کہ نفس کے دعویٰ تھے ایک دعویٰ پر تسلیلی اور آگئے پھر اور آگئے پھر اور آگئے ٹھیک ہے یہی اعتراض ہے نا یہ جی اب عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض سن لیں عیسائی کہتے ہیں پہلے صرف مکہ والوں خاندان کا رسول بنے اور کہا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ پھر مکہ اور اس کے اردگز لوگوں کے رسول بن گئے مشرقوں کو بلایا پھر اور حمد پڑی تو پھر اہل کتاب کے بھی رسول بن گئے پھر اور دعویٰ بڑا کیا تو ساری دنیا کے رسول بن گئے تو کہتے ہیں یہ تدریج بتا رہی ہے کہ یہ نعوذ باللہ مزالک جھوٹا ہے یہ دونوں اعتراض بالکل ایک ہی شکل کے اور دونوں لغب اور بالکل الٹ نتیجہ ثابت کرتے ہیں بجائے اس کے ان کو فیدہ دیں اب میں آپ کو اس طریق کی وجہ سمجھ بتاتا ہوں جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلان کام کیا ہے اور وہ سمجھے کہ اس سے مجھے لوگ بڑے گلے میں ہار ڈالیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے اور یہ دعویٰ کرتے ہی اس پہ پتھر پڑنے شروع ہو جائیں تو اگر وہ جھوٹا ہو تو وہ دعویٰ واپس لے گا یا اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے گا اس سے بڑا دعویٰ کرے گا اگر جھوٹا ہو تو جھوٹا ہو تو واپس لے گا سمجھیں کی نہیں سیاستدان لیکھے نہیں آپ نے اپنے وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اخباری نمائیں بیان دے دیتے ہیں جب اگر اس سے ذرا مار پڑنے لگے تو کہتے ہیں نا ہم نے تو نہیں کہا تھا وہ غلط سمجھا ہے جھوٹا آدمی کوئی ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں اس کو جھوٹیاں پڑیں اس پر پتھر پڑیں اور اگر غلط اسے کر بیٹھے تو توبہ کرتا ہے اگلا قدم نہیں اٹھایا کرتا پس اللہ تعالیٰ کا سب نبیوں سے یہی سلوک ہے ان کی سچائی کی علامت ہے کہ ان کی مخالفت ہوتی ہے اور مخالفت کا خدا کو شوق نہیں ہے اپنے پیاروں کو دکھ دینے کا مقصد تو نہیں ہے مگر یہ مجبوری ہے کہ جب تک وہ دکھ نہ اٹھائیں ان کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا دعویٰ کیا تو اس کے نتیجے میں شدید مخالفت ہوئی اگر اپنے نفس کی خاطر دعویٰ کیا ہوتا تو اگلا دعویٰ اس سے بڑا نہ کرتے صرف مکہ والوں کو دشمن ہی بنایا سارے اہلِ عرب کو دشمن بنا لیا اس کے بعد اس سے بڑا دعویٰ کر کے یہود کو دشمن بنا لیا پھر اس سے بڑا دعویٰ کر کے عیسائیوں کو دشمن بنا لیا اور پھر ساری قوموں کا رسول بن کر ساری قوموں کو دشمن بنا لیا تو یہ آپ کی صداقت کا نشان ہے نہ کہ آپ کے غلط ہونے کا نشان حضرت مرزا صاحب کا آپ سنیے جب آپ نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں تو مسلمانوں نے کیسی آؤ بھگت کی آپ کی کچھ پتا ہے آپ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے جب آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو آگ لگی ہندوستان میں مخالفت کی جو پہلے تعیید میں تھے وہ بھی مخالف ہو گئے اور ابھی یہ کافی نہیں تھا گویا کے پنجاب میں سکھوں کی اکثریت تھی جو ہمارے قادیان کے محول میں تو بڑے سخت مضبوط جتھے سکھوں کے آباد تھے آپ نے یہ اعلان کر کے کہ گروہ بابا نانک نے جس ولی کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ آئے گا وہ میں ہی ہوں اور گروہ بابا نانک مسلمان تھے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا تو سکھ بھی مخالف ہو گئے ہندووں کو یہ کہہ کر کہ کرشن ایک خدا کا قائل تھا اور اس نے جو آنے کا وعدہ کیا تھا میں اس کی طرف سے ہو کر تم لوگوں میں آیا ہوں سارے ہندو سارے آریہ آپ کے مخالف ہو گئے جو باقی مذہب تھے ہر ایک کو آپ نے دشمن بنا لیا یہ طریقے کار کسی انسان کا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سچا ہو یا پاگل ہو دو باتوں کے سوا ممکن نہیں اگر پاگل ہو تو پاگل جو دعوے کرتے ہیں لوگ ان کو اپنے حال پر ہی خوڑ دیتے ہیں خود ہی اپنی موت مر جاتے ہیں پاگل ہزار دعوے کرتے ہیں پھتے ہیں گلیوں میں کوئی کچھ نہیں کہتا بچے پتھر مارتے ہیں نہیں لیکن میری عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کی مثال دیا یہ سیاست دانوں کی یہ تو عام دنیا میں ہیں نا لوگ اور یہ جو آپ دوسری ابھی مثال دے رہے ہیں پاگلوں کی یہ بھی اس سے میچ نہیں کرتی جتنے نبی آئے ہیں ہمارے انہوں نے ایک ہی باردعوہ کیا ہے اور ایک اسٹیپ کا کیا ہے غلط کہہ رہے ہیں آپ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے آپ تو عیسائیوں کی کے الزام کبھی آپ نے پڑے ہی نہیں اسلام کی تاریخ آپ نے کبھی نہیں پڑی میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی تھی میں یہ بتا رہا ہوں نبیوں کی اور ہیں نہ وہ پاگلوں والی مثال ہیں نہ وہ دنیا داروں کی مثال ہیں کیونکہ نبی سچے ہوتے ہیں اس لیے ان کا اگلا دعویٰ پہلے دعویٰ سے بڑھ کر ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلا دعویٰ آپ نے عالمی رسول ہونے کا نہیں کیا تھا پہلے دعویٰ میں عیسائیوں کو مخاطب نہیں فرمایا مشرقین مکہ سے گفت بحث چلی اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ انذر اشیر ازدقال اقربین تو اپنے رشتہ داروں قریبیوں کو ڈرا اور اس لیے آپ پہاڑی پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ان کو ڈراتے رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا دعویٰ بڑھا ہے اور یہی بات ہے جو عیسائی مستشرقین نے جو اسلام کا علم رکھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈال کر کسرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کیا ہے کہ دیکھ لو یہ جھوٹا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ اس کا دعویٰ بڑھا ہے اور اقدام نہیں کیا حالانکہ اگر خدا کی طرف سے ہوتا تو اقدام سارے دعویٰ کرتا تو اب یہ اعتراض مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہے یا جھوٹا ہے غور کریں کیا واقعہ تاں ایسا نہیں ہوا کہ عالمی رسول ہونے کا دعویٰ بعد میں کیا گیا ہے مکہ سے ہجرت کے بعد کا دعویٰ ہے اور پہلا دعویٰ مشرقین مکہ سے مقابلے کا ہے پھر رفتہ رفتہ اہل کتاب داخل ہو گئے بیچ میں عیسائیوں سے مقابلہ شروع ہوا اور پھر آخری اعلان یہ ہے کہ میں اعلان کر دے کہ اے بنین و انسان میں تم سب کی طرح رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ جو دعوی ہیں ان میں تدریج ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ دعوی اگر آہستہ آہستہ بنیں تو جھوٹ کی علامت ہوتے ہیں دعوی اگر آہستہ آہستہ بڑھیں اور ہر دعوی پر مخالفت بڑھیں تو یہ سچ کی علامت ہوتی ہے یہ میں سمجھا رہا تھا آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ جھوٹے آدمی جب دعویٰ کرتے ہیں اور توقع کے خلاف لوگوں میں ہر دیر عزیز ہونے کی بجائے اور بھی لوگ نفرت کرتے ہیں تو پھر اگلے دعویٰ نہیں کیا کرتے ہیں واپس آجا کرتے ہیں انبیاء مخالفت کے باوجود بڑے دعویٰ کرتے ہیں ان کو بروا نہیں اللہ پر توقع کرتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے سمجھے بس یہی سوال تھا شکریہ